بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہماری ٹاپک ہے ٹویریفائی دہ موشن اپا ماس اٹیج تا سپرنگ سسٹم از سیمپل ہرمانک موشن اس مقصد کیلئے کانسیڈر کر لیں ایک باڑی جس کی ماس ایم ہے اور وہ ایک فریکشنل لیس سرپس کی اوپر پڑی ہوئی ہے اور یہ باڑی ایک الاسٹک سپرنگ کے ساتھ اٹیج ہے اور سپرنگ کا دوسرا سرہ ایک فکس سپورٹ کے ساتھ اٹیج ہے اب اگر ہم اس باڑی کو ایک سائٹ پر کینچ لیں اور پھر چوڑ لیں تو یہ دو ایکسٹریم پوائنٹس کے تریمیان اسیلیشن شروع کر دے گا اس اسیلیشن کو سیمپل ہرمانک موشن ثابت کرنے کے لئے ہماری ساتھ کنڈیشن آف سیمپل ہرمانک موشن موجود ہے چونکہ ہے اے اس پروپورشنل ٹو مائنس ایکس اب اگر ہم یہ کنڈیشن اس موشن کے لئے سٹس پائی کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائبریشن سیمپل ہرمانک موشن ہے اس مقصد کے لئے ہم باڑی کو او یعنی میم پوزیشن سے اے پوزیشن تک کینچ لیتے ہیں جو کہ ڈسپلیسمنٹ ایکس کور کر جاتا ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ایکس وائبریٹری موشن کے لئے ڈسپلیسمنٹ کا کام کرتا ہے اور سپرنگ کیلئے ایکسٹینشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب اگر ہم اس باڑی کو پوائنٹ او سے اے تک لے آتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایف فورس کی ضرورت ہوگی یہ ایف فورس اکارڈنگ ٹو ہکس لا برابر ہے ایف ایکس ایکل ٹو کے ایکس اور جب باڑی پوزیشن اے پر موجود ہوگی تو سپرنگ بھی ہمارے ہاتھوں پر یعنی اس باڑی پر فورس اپلائی کرے گا جو کہ ایف ریسٹورنگ کی برابر ہے اس سپرنگ کے فورس کو ہم ریسٹورنگ پورس کہتے ہیں ریسٹورنگ پورس وہ فورس ہے جو باڑی کو اپنے سٹیبل ایکلیبرم پوزیشن پر لانے کی کوشش کرتا ہے ہکس لا میں موجود کے کو ہم سپرنگ کانسٹنگ کہتے ہیں اور اس کی ویلیو میٹیریل کی سختی پر ڈیپنڈ ہے جس میٹیریل سے سپرنگ بنا ہے اس میٹیریل کی سختی پر ڈیپنڈ ہے اس کی لنگٹ پر ڈیپنڈ ہے ڈائی میٹر پر ڈیپنڈ ہے اور اس میٹیریل اس کی میٹیریل پر ڈیپنڈ ہے یہ میٹیریل ہے کیا آئرن ہے یا سٹیل ہے یا کچھ اور ہے ایکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ اللہ اپیز ایکل ٹو ایم اے اسی کوشن کا مطلب ہے کہ فرض کریں ہمارے ساتھ نیٹ فورس اپ ایک باڑی پر اپلائے ہو اور اس کی ماس ایم ہو تو اس میں ایکسلریشن اے پروڈیس ہوگی بیسیکلی ماس اٹیج تو اسپرنگ سسٹم میں بھی ایکسلریشن پروڈیس ہو رہی ہے یہ ایکسلریشن ریسٹورنگ پورس کی وجہ سے پروڈیس ہوتی ہے سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ریسٹورنگ پورس ایس ایکل ٹو ایم اے اس ساری سیچویشنز میں دو پورسز انوار ہیں ایک ریسٹورنگ پورس اور دوسرا اپلائیٹ پورس ایک فورس باڑی کو مین پوزیشن سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا فورس باڑی کو مین پوزیشن تک لانے کی کوشش کرتا ہے یہ دونوں فورسز ایکشن رییکشن فورسز ہیں یہاں پر ایکشن کی طور پر اپیس ایکل ٹو کے ایکس استعمال ہوتا ہے جو باڑی کو مین پوزیشن سے دور لے جاتی ہے اور رییکشن کے طور پر اپیس ایکل ٹو ایم اے استعمال ہوتا ہے سو اگر ہم اس ویلیو کو ایکویشن میں پٹ کر لے تو ہمیں حاصل ہوگا کے ایکس اس ایکوال ٹو مائنس ایم اے اس ایکویشن کو ری آرینج کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے اے اس ایکوال ٹو مائنس کے ڈیوائیڈڈ بائی ایم اینٹو ایکس چونکہ کے اور ایم دونوں کی ویلیو کانسٹن ہے سو اگر ہم کے کو ایم سے ڈیوائیڈ کر لے تو اس سے بھی ایک کانسٹنٹ ویلیو آئے گی سو ہم اس ایکویشن کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اے اس ایکوال ٹو کانسٹنٹ اینٹو مائنس ایکس متمیٹس کی رولز کی مطابق جب ہم کسی پروپورشنیٹی کو ایکویشن میں کانورٹ کرتے ہیں تو ہم پروپورشنیٹی کی جگہ کانسٹنٹ کو پھوٹ کرتے ہیں کانورسلی جب ہم کسی ایکویشن سے کانسٹنٹ کو ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ پروپورشنیٹی لکھتے ہیں اس لئے ہم اس کی جگہ لکھیں گے as proportional to minus x اور یہ ہو گیا simple harmonic motion کیلئے condition جو کہ ہم نے mass attached to a spring system کیلئے نکال دی اسی discussion کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ mass attached to a spring system is simple harmonic motion because we have found the relation that is proportional to minus x for mass attached to a spring system تو سٹوئنٹس ہماری آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی امیدیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ